اس وقت ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں جو ڈیزی ڈنٹس ہیں جو مختلف سوچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے مگر وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹوشن کی بالا دستی چاہتے ہیں پاکستان کے ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی ایک بہتر ڈائریکشن چاہتے ہیں اسی طرح کی صورتحال کا شکار وہاں کی ایک رائٹر بلاغر اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ گل بخاری ہوئی جب ان کو معلوم ہوا میڈیا کے ذریعے یا پوری دنیا کو بھی معلوم ہوا میڈیا کے ذریعے کہ ان پر سائبر ٹیررزم کے چارجز ہیں اور شدید چارجز ہیں اور پاکستان ان کو بلایا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت انگلینڈ سے ٹیلی فون پر جڑی ہوئی ہیں گل بخاری صاحبہ گل بخاری ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس طرح کی ذہنی صورتحال سے گدر رہی ہیں مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ پر اتنے شدید چارجز ہیں ہماری طرح میڈیا کے ذریعے پتا چلا یا کوئی آپ کو نوٹس سرف کیا گیا بہت شکریہ گورا صاحب جی مجھے کسی نے وہ کیا میسیج کیا کہ اس کے پیچھے کیا قصہ ہے انہوں نے سکرین شاٹ بھیجی ٹیلیویجن کی جس پہ میرے پر دہشت کر دی اور اس کے چارجز اور سارا ساری کہانی لکھی دی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں صبح صبح کا میرا پتہ نہیں کیا ٹائم تھا جو بھی تھا بہرحال تو میں ظاہر ہے اس کو لائٹ لیا اور میں نے ایک اپنے دوست کو بھیج دیا جو میڈیا میں کام کرتے ہیں میں نے کہا یار یہ دیکھو تمہاری نظر تم لوگوں کو سمجھاتی ہے یہ فیک نیوز ہے نا یہ فیک سکرین شاٹ ہے نا تو کہنے لگے کہ میں پتا کر کے بتاتا ہوں میرا خیال ہے فیک ہے میں پتا کرتا ہوں اس کے دو سیکنڈ کے اندر ان کا آیا کہ یہ تو بریکنگ چل رہی ہے ائر بائے پہ تو میں دنگ رہ گئی سوٹ آف سکتے میں چلی گئی کہ یہ بریکنگ چل رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے مجھے خود کچھ نہیں پتا بس پھر اس کے بعد میسیج پہ میسیج کال پہ کال کہ آپ پہ کونسا کیس ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے میں لوگوں کو کہوں مجھے خود نہیں پتا تو جو آپ کا اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا ہوا تھا اچھا اب آتے ہیں کیا آپ کوئی نوٹس ملا ہے نہیں ابھی تک نہیں آیا اچھا تو آپ اس معاملے کو پھر کس طرح دیکھتی ہیں اس کے بعد پھر جی میں بتاتی ہوں آپ کو یہ پھر چند گھنٹے بعد مطلب میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی پیپل وانٹی ٹو نو کہ میں نے کیا دہشت گرتی کی ہے اور کون سے کیسز ہیں اور کونسی رولنگ آئی ہے اور یہ کیا وہ کیا پھر اس کے چند گھنٹے بعد ایک سکرین شوٹ آ گئی ایف آئی اے کے سٹیٹمنٹ کی تو اس کا بھی پتا کرایا کہ یہ کیا ہے مطلب کہیں پہ چھپا ہے کوئی لنک کوئی کچھ تو بتایا گیا کہ نہیں یہ صحافیوں کو گروپس میں بھیجا گیا ایف آئی اے کی طرف سے اچھا تو اس میں سارا لکھا ہوا تھا کہ ہم نے نوٹس بھیج دیا ہے ان کو تیس دن دیا اور باقی وہی ساری شپیل بہرحال پھر خبر اصاں ایجنسیز نے وہ بھی چلایا کہ یہ ایف آئی اے کی طرف دوسروں نے مجھے کہا کہ جی یہ کیا ہے تو میں نے کہا جی یہی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے بھیجے ہم کو ووٹس ایپ گروپس میں ریپورٹرز کو تو یہاں تک تو یہ قصہ ہے اچھا یہ آپ بتائیے آپ نے پوچھا کہ جی ووٹس ایپ میں بتایا جا رہا ہے اے آر وائی پہ چل رہی ہے بات چیت مگر آپ تک حکومت پاکستان یا ان کی جو اندیسی ہے انگلنڈ میں کسی نے رابطہ کیا ہے نہیں تو اس کا مطلب اس کی تو ابھی تک کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کے لئے تو جی ظاہر ہے اور اسی وجہ سے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہی اگر کسی دن جب بھی مجھے کوئی نوٹس آئے گا تو میں تب ایکشن لوں گے نا ابھی تک تو یہ میڈیا ٹرائل ہے نا جی اور یہ میڈیا ٹرائل صرف نہیں ہے یہ میڈیا ٹرائل کے تھروں مجھے حراسان کرنے کا طریقہ ہے اور میری فیملی کو حراسان کرنے کا طریقہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے کہا آپ کی فیملی کو حراسان کرنے کا طریقہ ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر ہیں آپ انگلینڈ میں ہیں اور آپ کے پاس دونوں ملکوں کی شہریت ہے پاکستان کی بھی اور انگلینڈ کی بھی تو کس حیثیت میں اتنا سخت بیان آتا ہے جب تک وہ آپ تک بات پہنچتی ہی نہیں ہے آپ کو فریق گورنمنٹ بنا ہی نہیں رہی ابھی تک چونکہ آپ تک تو کوئی نوٹس ہی نہیں پہنچا جی نہیں پہنچا اب آپ یہ دیکھئے نا کہ یہ پیور ہرائسمنٹ ہے یا ارادہ ہوگا ابھی کرنے ہی پائے ہوں گے یا رستے میں ہوگا یا سوچا ہوگا کہ پہلی درار دمکان مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا پلان ہے کیا سوچا ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کل کل ہن کو مل جائے نوٹس لیکن آج کے سامنے میں جبکہ ای میل فوراں پہنچتی ہے اور وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ان کے نمائندے جو ان کی ایمیسی ہے وہاں پر ہے دیکھیں آج کل تو ہر ایک ایڈریس اور فون نمبر مل جاتا ہے ای میل ایڈریس اور فون نمبر بلکل ٹھیک وہ تو کچھ ہوا نہیں تو پتہ نہیں کیا پلان ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ کو ایک طرح سے حراسہ کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ خبر پاکستان کے مین سٹری میڈیا کے ذریعے پھیل گئی اس کے نتیجے مین سٹری میڈیا جو ہے وہ نشر بھی تو ہوتا ہے نا دوسرے ملکوں میں بلکل آپ تو کوئی باؤنڈی نہیں رہی جی کوئی باؤنڈی نہیں ہے آپ تو کوئی باؤنڈی نہیں رہی اور اس کے جواب میں بی بی سی انٹرنیشنل ہے انہوں نے فوراں کہانی چھاپی وائس آف امریکہ نے چھاپی پوری دنیا کی جو صحافتی ایجنسیاں ہیں اس کی مضمت کر رہی ہیں مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے انیشیئر کیا گیا ہے آپ تک پہنچا نہیں پوری دنیا مضمت کر رہی ہے پاکستان میں آپ کے خلاف ایک محول بنا دیا گیا ہے تو آپ کے سیچویشن میں پاکستان میں محول نہیں دیکھیں جہاں جہاں یہ خبر جاتی ہے محول وہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی لوگ میسج کرتے ہیں دیکھیں یوکے امریکہ ادھر ادھر دیکھیں یہ تو اب پاکستانی تو ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ ان کو بھی ملتی ہے وہ بھی حراسہ کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں بری 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 باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیشن میں دیکھتے ہیں بلکہ ٹھیک بات ہے آپ اس وقت آپ نے آپ کو کس سیچویشن میں محسوس کر رہی ہیں The moment I and you are talking with each other It's a very horrible situation اس سے چار ہفتے پہلے مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ فزیکلی میرا مطلب فزیکل اڈریس دون رہے تھے اچھا تو کیا کیا اس کے پیچھے آپ ظاہر ہے کہ فزیکل حام کے لیے دون رہے تھے کیونکہ الیکٹرانک تو سب اویلیویل ہے ٹھیک ٹھیک مطلب ای میل میری ہر آرٹیکل میں چھپتی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ میرا ہے سب کچھ ہے سب کے پاس ہے آج کل کے زمانے میں کوئی میرے سے انلون بندے کا نمبر مانگے میں ایک گروپ میں ڈالتی ہوں کہ یار اس کا نمبر چاہیے فلاں کے لیے ضرورت ہے اور اگر اجازت ہو تو کر کے تو میرا بھی ٹھیک ہے اب یہ جو پتہ چلا کہ فزیکلی ڈھونڈ رہے ہیں اڈریس تو یہ تو ظاہر ہے بہت ہی کوئی سنسٹر مقصد کے لیے ڈھونڈ رہے تھے تو یہ ان کی جو ہے نا یہ کرتے جا رہے ہیں ٹرائے کے کسی نہ کسی طریقے سے ہان بن چاہیں کسی نہ اب وہ ان کو نہیں ملا ہوگا تو انہوں نے یہ حرکت کر دی اچھا آپ کا ایڈریس ڈھونڈ رہے تھے ابھی پاکستان میں یہ خبریں چلوا دی گئی کس بنیاد پر ایڈریس سے چار ہفتے پہلے ڈھونڈ رہے تھے بنیاد مجھے تو نہیں پتا نہ جی بنیاد انہیں کو بتاؤ گی وہ یہی کہتے ہیں کہ سائبر ٹیررزم جو ہم نے میڈیا کے ذریعے آپ نے بھی یہی بات میڈیا کے ذریعے پھر بتائیں کیا کہا ہے کیونکہ آپ کا ٹویٹر کے جو ٹائم لائن ہے وہ تو کوئی شخص بھی جا کر مہینوں کی کیا سالوں کی چیک کر سکتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کہا جو میں نے چیک کی ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس میں آپ نے نہیں میں ان کو تو بڑی باتیں نظر آتی ہیں کیونکہ ہفتے میں تین چار مرتبہ مجھے ٹویٹر سے ایمیل آتی ہے اوکی کہ آپ کی یہ ٹویٹ جو ہے ریپورٹ ہوئی ہے اور آپ نے وہ کہتے ہیں کہ کمپلیننٹ کے مطابق آپ نے پاکستان کا لاؤ وائلیٹ کیا ہے ہماری نظر میں ہمارے کوئی رولز ٹریک نہیں ہوئے آپ لیگل وہ لے لیں اوپینین اور باقی یہ ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا فلانا شروع میں ہم بڑے در جائے کرتے تھے لیکن ہم اس وقت کوئی ایکشن نہیں لے رہے ٹھیک تو یہ ہفتے میں تین چار تین چار تین چار ضرور ہوتی ہیں تو یہ ٹرائیاں تو بڑی عرصے سے مار رہے ہیں لیکن کیونکہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوا تو اب انہوں نے یہ حد کرنے اپنا لی ہیں ابھی پچھلے اسی ہفتے میں جو آج ختم ہوا ہے اسی ہفتے میں ایک دن میرا لوک آؤٹ بھی کروایا ہے انہوں نے اکاؤنٹ اور کوئی پتہ نہیں دس پندرہ سال پرانی ٹویٹ پہ جو اللہ بیتر میں پتہ بھی نہیں کیا تھی کیا نہیں تھا اور یہ میرے علاوہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں ٹویٹر کو بھی ایک میٹن کر کے یہ بتانا ہوگا کہ یہ یہ ہتھکنڈے غلط ہیں ان کے اور جس پہ آپ چل رہے ہیں کہ آپ کے کوئی امسکیور رول تھا جس کا دس سال پہلے کسی کو نہ پتا تھا نہ کچھ تھا اس پہ آج آپ نے ایکشن لے لیا ہے اور وہ ایکشن اگر تین چار منطبہ لیں تو پھر اس سے زیادہ نقصان ہو سکتے بہرحال وہ ہمیں الگ پرسو کرنا پڑے گا پر یہ یہ ہتھکنڈے انہوں نے کیا ہوا ہے شروع دیکھئے جو میں نے آپ کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو کھنگالا تو مجھے جو آپ کے سبجیکٹس نظر آتے ہیں آپ پرائم نسٹر عمران حان کی حکومتی پالیسیوں سے ڈس ایگری ہوتی ہیں آپ پی ٹی ایم کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں آپ ڈیموکریسی کی اصل سپیرٹ کی بحالی کی بات کرتی ہیں آپ کانسٹیٹوشن کی بالا دستی کی بات کرتی ہیں آپ پاکستان آرمی کے ان معاملات کو صرف زیر تنقید لاتی ہیں جن میں آپ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا فائدے کے علاوہ جو ان کا فردار نہیں ہے کانسٹیٹوشنل ٹھیک ہے یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو سائبر کرائی میں آتی ہیں ایک زیر یہی باتیں ان کو تکلیف دیتی ہیں اس کے علاوہ میں نے کیا کیا ہے ابھی آپ کی ریسنٹ ٹویٹ تھی آپ نے کہا کہ پہلے غدار کہا کرتے تھے اب وہ ڈیش اگڈب کہنے لگے ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی ریاست برداشت نہ کر سکے یہ ریاست کچھ بھی برداشت نہیں کر دی تو کیا پھر آپ کی زبان تو بڑی ہی صاف ہیومن رائٹس والی ہے تو کیا حل ہے کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹیز آپ کی بات سنیں کس طرح پاکستان کس ہم دیکھیں نا we will counter their speech with our speech گولیوں کو تو ہم counter گولیوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہ گولی میں belief کرتے ہیں نہ ہم گولی پوزیس کرتے ہیں نہ ہم وہ طاقت پوزیس کرتے ہیں اور نہ ہم کبھی اگر خدا نہ خواستان مرپس طاقت بھی ہو تو ہم یہ ان کو اغوار ٹرچتو نہیں کریں گے نا کس ہمارے رولی ہم تو صرف سپیچ سے دنیا کو باور کرا سکتے ہیں کہ یہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور صرف اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم rule of law کی بات کرتے ہیں ہم constitution کی بات کرتے ہیں ہم human rights کی بات کرتے ہیں ہم ان کے تجاوز کی بات کرتے ہیں ان کا یہ جو outreach ہے جو اپنے دائرے سے یہ باہر نکل کے کام کرتے ہیں اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں ہم روکتے ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں گے آپ نے کہا آپ وہ کرتے رہیں گے چونکہ یہ آپ کا right ہے آپ حق کی بات کرتی نہیں میرا right بھی ہے میری duty بھی ہے دیکھیں ایک مزے دار بات سنی گئے وہ یہ کہ duty کس طرح بنتی ہے وہ اس طرح کہ کوئی شروع میرے سے تو نہیں ہوا تھا میں نے کسی اور کے لیے آواز اٹھائی تو میرے پہ آگئے ٹھیک ہے میرے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ اس پہ آ جاتے ہیں اس کو حراسان کرتے ہیں اس کو toucher کرتے ہیں اس کے لیے کوئی آواز ابھی یہ منظور وغیرہ کے ساتھ کیا ہوا یعنی کڑی تو بہت لمبی ہے لیکن چلیں منظور پشتین کے اس سے شروع کر لیں arrest سے منظور بات کر رہا تھا پشتون لوگوں کی فاٹا کے اس کو arrest کر لیا اس کے لیے جو لوگ نکلے protest کر لیں انہوں نے ان کو arrest کر لیا علی وزیر اور یہ اپنا دعویڑ ان کے arrest پہ جو لوگ نکلے ان کو arrest کر لیا تو یہ تو انہوں نے cycle بنا دیا ہے اور میرے جیسے جو پریفرل لوگ ہیں جو ہر ایک کے لیے تو میرے اوپر یہ کر دیا پہلے تو اٹھا لیا تھا اب میں ملک میں نہیں ہوں تو اب یہ کر رہے ہیں اب legal means کریں ٹوٹر کے تھروں کوشش کر رہے ہیں کہ میرا مو بند ہو جائے کہ ٹوٹر میرا account بند کر دے یہاں پہ گولی مارنے کی کوشش address ڈوننا پھر وہ نہیں ملا تو یہ notices کا کرنا اور پھر دھمکانا یہ نہیں پتا کہ ان کا واقعی ارادہ ہے notice actually بھیجنے کا یا نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر ہر با یعنی پاگل خانہ کھلا گئے ان لوگوں نے اچھا اب آپ چونکہ پاکستانی شہریت کے ساتھ برطانوی شہریت بھی عرصہ درات سے رکھتی ہیں تو آپ نے اس طرح کی جو harassment یا اس طرح کی جو خبریں آئی ہیں اپنی برطانوی حکومت کو یا ان کے کسی نمائندے کو بتانی کی کوشش کی law enforcement سے share کی کہ آپ کیا concern یہ میں نے recently بالکل نہیں کی میرے بس time نہیں ہوتا لیکن اب تو میں کروں گی جو پہلا چیز اور آخری چیز میں نے record کروائی تھی وہ مجھے خود برطانوی حکومت نے reach out کیا تھا جب میرا اغواہ ہوا تھا تو وہ ان کے پاس سارا documented ہے اس کے بعد جتنا کچھ ہوا ہے وہ ان کے پاس نہیں document میں نے کروایا اب میں نے کروا دینا ہے within the next few days کیونکہ یہ لوگ باز نہیں آئے اغواہ جب ہوا تھا تو تب میں نے document کروایا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے reach out کیا تھا مجھے بلایا تھا میں گئی تھی کر دیا اس کے بعد کا میں نے نہیں کروایا اس کے بعد کا سلسل ہے اغواہ کو بھی تو اب ڈیٹھ سال ہو گیا ہے شاید جی جی ہاں تو اس کے بعد سارا کچھ ہوتا رہا بہت چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے کہا چودری صاحب کی زمان میں مٹی پاؤ اب میں نے مٹی نہیں پا لی اب میں نے وہ سارا record کروانا ہے کیونکہ یہ لوگ پھر مطلب یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا توکو ہے برطانی حکومت سے اور کیا آپ کو توکو ہے کہ پاکستان کی establishment اس طرح کی غیر ضروری اور غیر جو بالکل متعلقہ چیزیں ہیں بند کر سکیں گے جی میں بالکل کہہ نہیں سکتی میں بھی بہت کسی سے چاہیے بہت کسی تو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے مطلب امید ہوتی ہے بندے کو کہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور کچھ نہیں تو مجھے ہی پروٹیکشن دیں گے یا they will be looking over me or whatever آم ویسے تو it's a مطلب یہاں پہ one expects کہ they will look out آم other than that I don't know تو جو آپ آخر میں جاننا چاہوں گا آج کی بات چیف میں کہ جو آپ اپنی آواز اٹھا رہی ہیں وہ تو آپ ان مشکل حالات میں بھی اٹھاتی رہیں گی یا اس میں تو فرق آئے گا مار کے بھی نہیں ٹھیک ہے بہت آپ نے دلیری کے ساتھ یہ بھی یہ بات کے ہی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ایک میڈیا ہاؤس کی طرف سے اس لیے کہ جرنلسٹ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنی بات کرتا رہے اور ایز لانگ ایز اس کی بات چیف اخلاقی قدروں کے اندر ہے اس کی بات چیف انسانی بہتری کے لیے ہے تو وہ کیوں بند ہو آواز نہیں اور دیکھیں ایک انسان تو ایک ہوتا ہے میں ضروری اس لیے سمجھتی ہوں کہ مر کے بھی نہیں چھپ کرنا کیونکہ وہاں پوری خلقت ہے جو جو ان کے ریچ میں ہے جن کو یہ روز اٹھا کے مار بیٹ کرتے ہیں جن کو یہ روز ٹوچر کرتے ہیں جن کو یہ روز قتل کرتے ہیں جن کو یہ روز حراسہ کرتے ہیں تو میرا چھپ کرنا کوئی آپشن ہے ہی نہیں میرے میرے لیے یہ شکر ہے کہ میں ایک بہتر ملک کی شہری بھی ہوں اور اب میں یہاں بھی ہوں تو مجھے تو یہ سٹرگل جاری رکھنا ہے بہت شکریہ گل بہاری آپ کی اسی بات پہ آج کی ہم باتچیت سمپ کرتے ہیں مگر آپ کے بات اٹھانے کے حد پر ہم آپ سے مسلسل رابطے میں رہیں گے اور چاہیں گے کہ آگے آنے والی جو ڈیویلمنٹ ہو اس سلسلے میں اس سلسلے میں بھی آپ کی رائے لیتے رہیں اور جس پہ آپ نے باتچیت کی کہ آپ چپ نہیں بیٹھیں گی مر کر بھی چپ نہیں بیٹھیں گی اس پر ہی ہم آج آپ کا پیغام اپنے ناظرین تک واضح لفظوں میں آپ کا پہنچا رہے ہیں کیونکہ آپ جو کر رہی ہیں وہ انسانی حقوق کی بالدسلی اور پاکستانی سماج کو ایک جمہوری سماج بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں بہت شکریہ گل بخاری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گل بخاری یہ تھی ہمارے ساتھ آ لندن سے چالی فون لائن پر گل بخاری صاحبہ جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آخر میں میں ایک نظم کے ساتھ ناظرین اپنے شوک اختتام پر پہنچاؤں گا جس میں وہی بات کی گئی جو گل بخاری نے کی کہ جن کو اٹھا لیا جاتا ہے کن بنیادوں پر اٹھا جاتا ہے فرہاد احمد کی ایک نظم ہے جو انہوں نے ایک مشاعرے میں حالی میں پیش کی اس کو آپ دیکھئے اور میری طرف سے آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھالو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھالو جو اٹھالو کچھ جدا ہے اسے اٹھالو 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 اسے اٹھالو و بے آدم اسے پہلے جن کو اٹھانے ہے وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے پوچھتا ہے وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اس نے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا مگر یہ اقلی بولتا ہے اسے اٹھا لو اسے اٹھا لو واہ 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 اسے اٹھا لو جنہیں جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام خلد مقام پہ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام خلد یہ ان سیاں پہ آنسر آیا ہے ہم سے رائے سے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آمان کا مسئلہ کیوں یہ پوچھتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آمان کا مسئلہ کیوں یہ ہم نے آمان کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آمہ کا مسئلہ کیوں ہے اسے اٹھایا ہے اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اٹھا نہیں دیکھو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اٹھا نہیں دیکھو اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری ہاتھ پر سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری ہاتھ پر یہ اپنی ہاتھ سے گلر گیا ہے اسے اٹھا لو اسے اٹھا لو بہت خوب یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آمہ کا مسئلہ کیوں ہے یہ ہم نے آمہ کا مسئلہ ہے اسے اٹھا